اس کے علاوہ سابق ٹیسٹ کرکیٹر مشتاق احمد نے پروگرام سوپر اوور میں کہا کہ پشاور ظلمی کی بیٹنگ کو حسن علی کے اوور میں دھچکہ لگا آج اسلامباد یونائٹیڈ اور کوئیٹا گلیڈی ایٹرز کے درمیان دلچسپ میچ ہوگا پشاور ظلمی نے سکسی نائن کے بعد ان کی تین چار بکٹیں جو ایک ہی اوور میں حسن علی نے دو تین بکٹیں لے لی نا اس کی وجہ سے ان کے بریکس لگے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی اپنا مومنٹم اسلامباد یونائٹیڈ کے جو مومنٹم ہے نا انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے اور اس کنٹینیو کرنے کی وجہ سے انہوں نے نہیں دیکھا کہ جی ہم نے سکور تھوڑا ہے ہم سینسبل کھیلیں گے تو میرا خیال ہے کہ مومنٹم تو اسلامباد یونائٹیڈ کی طرف ہے اور ڈریکٹر سپورٹس سما شاہد خان آفیدی کہتے ہیں کہ ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان کنگز کے خلاف بوم بوم رزوان لگ رہے تھے ان کی بھی الفاظ آپ کو سنواتے ہیں محمد رزوان کی کیونکہ وہ محمد رزوان تو پہلے 50 تک لگ رہا تھا لیکن اس کے بعد رزوان جو تھا نا وہ بوم بوم رزوان لگ رہا تھا ماشاءاللہ اچھا ریپورٹس ہم نے آپ کو دکھا دی کس نے کیا کہا یہ بھی سنوا دی اب اسی پر بات کرنے کے لیے سپورٹس اینالیسٹ عدیل اظہر اس وقت مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر چکہ اسلام علیکم عدیل گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ بلکل چھیک آپ سنائیے الحمدللہ کیسا لگا کل کا میچ آپ کو کل کا میچ کل کے میچ سے ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی مجھے کہ ایک بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا اور سپیشلی جس طرح ملتان سلطان اب ماف کیجئے گا پشاور زلمی نے کل کے میچ کا آغاز کیا تھا بابر تو اپنے ہی مخصوص ٹائز سے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن حارس نے جس طرح سٹارٹ کیا تو تو آئی وز پرٹی مچ ہوپنگ کہ یہ کوئی تقریباً دوستوں کے قریب لے کر جائیں گے بکو اسلام آباد جیسی ٹیم کو پکڑنے کے لیے آپ کو بہت لمبا ٹوٹل جائے جو ملتان سلطان نے پروف کیا تھا ایک سو نوے رنز دے کے ان کے دوسرے ماچ میں کہ اگر آپ کو اسلام آباد کو پریشر میں لانا ہے ان کے لیے ڈیرڈ سو ایک سو ساٹرنز کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کو آپ ایک سو نوے پیچانوے دو سو پہ لاکے ان کو ان کو آپ پکڑتے ہیں بکوز ورنہ وہ آپ کا وہی حال کریں گے جو اسلام آباد نے کل کیا ہے so yes i think i was expecting a bit too much from that game لیکن پشاور زلمی وہ very disappointing اچھا سائم ایوک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں بہت زبردست ماشاءاللہ سے وہ لگتے بھی ہیں اور ہے بھی اور بہت promising cricketer مجھے لگتے ہیں بہت ان کے حوالے سے باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن کل کیا ہوا تھا دیکھیں سائم is getting a taste of the real life because زندگی میں وہ کہتا ہے نا قدرت کا نظام ہے کہ کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے اور کیا ہے تو سائم کی ایک دو اچھی اننگز رہی ہیں اور اس کے بعد سے پشلی دو اننگز میں یعنی آپ ان کی پرفارمنس کو قدرت کا نظام سے ملا ہے قدرت کا نظام میں چلتا ہے ایسی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ اوپر نہیں رہ سکتی اور یہ تو بہت اچھی بات ہے اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب سائم کو ہم نے اپنے شو میں ہمارے شو کی جو بڑی اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پچھلے دن کے ٹاپ پرفارمر کو لا کے اپنے شو میں ضرور بات اور ان کو موقع دیتے ہیں کہ لالا سے بات ہو مزبا سے بات ہو انزی بھائی مشین سب سے بات ہو ان کی سائم کو لالا نے یہ بات بولی بھی تھی کہ بھئی تم بہت زیادہ جلدی نا ابھی زیرا ہیرو مت بن جا نا بہت زیادہ ناکامیاں آئیں گی زندگی میں بہت زیادہ سائم کو ابھی سے ہی ایک لیسن مل رہا ہے کہ ایوری بڑی پورا پاکستان جو بھی کرکٹ کا شوقین ہے وہ میچ اس لیے لگا رہا ہے کہ سائم بیٹنگ کرنے آ رہا ہے وہ پہلی بال پر آؤٹ ہو کے چلا گیا دوسرے میچ میں اور پھر اس کے بعد پہلے میچ میں کل کے میچ میں بھی جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گیا کرنی چاہیے سائم کو ٹیم میں لانے کے لیے جتنا آپ اس کو ڈومیسٹک کھلا سکتے ہیں آپ اس کو کھلائیں ابھی انشاءاللہ ہی ویل کم گوڈ دورنگ در سیم ٹورنمی اچھا عدیل کل کس کرکٹر نے آپ لگتا ہے کہ بہت زیادہ مایوز کیا کہ لائک وہ آپ پر مطلب ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ایسا کھیل سکتا ہے اور اس نے کھیلائی نہیں میں پتہ کیا میں تھوڑی سی کانٹروورشل بات کرتا ہوں پاکستان میں بابر آزم کو تنقید کا نشانہ بنانا جو ہے نا وہ بڑا آپ خود تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں اور ظاہر ہے بابر بہت بڑا پلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر کوئی بندہ پچپن گندے کھیل رہا ہے اگر کوئی بندہ پچپن گندے کھیل رہا ہے اگر کوئی بندہ پچپن گندے کھیل رہا ہے جو بابر نے مجھے تو اس پرک سکور کاڑ یاد نہیں ہے کتنے رنز بنائے لیکن اگر آپ پچپن گندے کھیل رہے ہیں تو تقریباً آپ نوے پچانوے تا کو کر رہے ہیں 58 میں 75 تو میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی اگر 58 گندے کھیل رہے تھے یا آپ کل رزوان کی اننگ دیکھ لیتے ہیں فور آرگومنٹس ایک ون میں سیک یا دوسری طرف سے بابر کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی لیکن جت سی لیول کا بابر پلئر ہے اور جتنا ٹیلنٹیڈ پلئر ہے لیکن بابر کی اننگ نے میں یہ کہوں گا مجھے تھوڑا ڈسپوائنٹ کیا ای تنگ وہ شاید پندرہ سولہ بیس رنز اور بنا سکتا تھا کنسٹرنگ دنمبر او ڈیلیوریز دیکھ اچھا ان کے جو فورنر پلئر سے وہ بھی نہیں چلے مطلب شاید ان سے بھی امیدیں دے کل تو میں کہوں گا نا کہ پشاوٹ ظلمی اوورال ایز اپکیج کل جو ہے وہ سکور نہیں کر پایا اور کیڈمور نے شروع میں رن سکور کیے تھے اس کے بعد سے وہ اتنے زیادہ ایکشن میں اتنے ادخواست پرفارمنس جو ہے وہن کی نظر نہیں آئی ہے روہمان پاول بھی جلدی آؤٹ ہو گئے ای تنگ پشاوٹ ظلمی اس وقت مہگ جو میں آج صبح بھی ریڈیو میں بھی یہی بات کر رہا تھا جو چھے ٹیمیں ہیں پاکستان سپر لیگ کی now they are divided in two halves جو top halves ہیں جس میں ملتان سلطان لاہر کلندر اسلام آباد یونائیٹڈ نظر آ رہے ہیں اور bottom half میں آپ کو پشاوٹ ظلمی کراچی کنگز اور کوئٹا گلائیڈیٹرز نظر آ رہے ہیں ان دو halves کی quality میں کافی فرق ہے quality ایک چیز ہوتی ہے دوسرا اپنے آپ کو apply کرنا الگ چیز ہوتی ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاوٹ میرے خیال سے اس وقت اس ٹورنمنٹ کی دو بہت زبردست ٹیمیں لگ رہی ہیں بہت سٹرانگ ٹیمیں لگ رہی ہیں بہت اگریسیف کرکٹ کھیل رہی ہیں لاہر کلندرز کی اگر آپ بات کریں تو لاہر کلندرز میں ابھی ایک بڑی زبردست reinforcement آنے والی ہے which is Harry Brooks اور جو لوگ کرکٹ ریگولر فالو کرتے ہیں وہ اس وقت جانتے ہوں گے کہ Harry Brooks جو ہیں وہ اس وقت نیو زیلنڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں اور وہ ٹیسٹ میچ بھی اس وقت جو ہے نا وہ ٹی ٹونٹی کے سٹائل سے ہی کھیل رہے ہیں because تقریباً اپنی وہ ڈبل سینچری اس وقت اپروچ he is patting at 184 of 169 ڈیلیوری جس میں 24 چوکے اور 5 چکے شامل ہیں Harry Brooks مارچ میں آویلیبل ہوں گے لاہر کلندرز کے لیے تو وہ بھی جب وہاں پر آ جائیں گے تو ان تین ٹیموں کو پکڑنا اب کافی مشکل ہو رہا ہے باقی جو نیچے کی تین ٹیمیں ہیں وہ کمپیٹ کریں گی for that fourth position فیلال ایسا لگ رہا ہے کوئٹا آج is in action against Islamabad United let's see شاید I hope I am proving wrong لیکن مجھے اس پر direction PSL کی یہ نظر آ رہی ہے اچھے Islamabad United کے اگر ہم بات کریں تو انہاں دیکھا کہ حسن علی بڑا اچھا کل کھے لیتی بکٹی دی تھوڑے ایموشنل بھی وہ ہوئے ہم نے بھی ان کا سوڈ بچلایا تھا credit انہوں نے اپنی بیگام بھا دیا تو حسن علی کی performance پہ کیا دیکھیں حسن علی کا پہلا آور تو بہت برا کیا تھا اور پہلا آور دیکھ کے گرتے گرتے سنبھل سنبھل گئے وہ اچھا ہوا دیکھیں حسن علی ان خوش قسمت کھلاڑیوں میں سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے جن کو ٹیم میں کم بیک کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ان کو ایک یا دو اچھی performances وہ دکھائیں گے بکوز ظاہر ہے ایسا لگتا ہے کہ the system is rigged in favour of حسن علی مجھے لگا تھا کہ وہ بھی حیران تھے کہ حسن علی کو ٹیم میں کیسے انہوں نے جگہ دے دی ہے لیکن کل حسن نے اپنے آپ کو پروف کیا اچھی بولنگ کی اسپیشلی جو وہ لیٹ سوئنگ حاصل کر رہے تھے جو دو انہوں نے بیک ٹو بیک آؤٹ کیے تھے ایٹھنگ دوز وہاں ٹرمینڈیس ڈیلیوری وہ کہتے ہیں نا کہ مرہ واہ ہاتھی بھی سوالاکہ ہوتا ہے تو ابھی تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ حسن علی کا ابھی بھی کریئر بچا ہے لیکن حسن علی کو واقعی اپنے کریئر کو اب تھوڑا سا ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یار میری کیا سٹرنگت ہے میں کس لیولی کرکٹ کھیل سکتا ہوں لیکن ان کے فٹنس کے بھی مسئلے ہیں ان کے ایٹیوڈ کے بھی مسئلے ہیں ان کے ایٹیوڈ کے بھی مسئلے ہیں ان کے ایٹیوڈ کے بھی ایشو ہیں ای میں ایک کیجول بندہ ہے جو کچھ ہے لیکن جو حسن علی کے فانس ہیں ان کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ میں آپ کو کیا لگ رہے کہ کون سے ایسا کھلاڑی جو کہ مار کھا سکتا ہے دیکھیں اسلام آباد یونائیٹڈ میں ابھی اگر آپ دیکھیں ہم سوپر کھلاڑی کی بات کر رہے ہیں مار کھانے سے مراد یہ کہ وہ بولنگ میں مار رنز دے سکتا ہے یا کہیں دیکھیں میں حسن علی کو ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں حسن علی still that وہ ایک دن ابھی بھی پرفارمنس دی ہے don't be surprised اگر اگلے میچ میں حسن علی جو ہے نا اس وقت جو اسلام آباد یونائیٹڈ کا ایک چھوٹا سا مجھے ویک لنک لگ رہا ہے right now اگر آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے حسن علی کے علاوہ فہیم اشرف فہیم اشرف کو ان کے بولنگ کیپیبلیٹی ان کی آل راؤنڈ کیپیبلیٹیز کی وجہ سے ٹیم میں کھلایا جا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں ابھی بھی ان کی بینچ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک ایسے کھلاڑی کو کھلا سکتے ہیں فہیم اشرف کی جگہ بیکنس کل بھی فہیم اشرف نے even though پشاور نے کوئی خاص رنز نہیں بنائے ان کا جو ٹوٹل تھا جس ون ففٹی سک اس پہ بھی فہیم نے تقریبا سالے نو رنز پر اوور دی ہیں مجھے ان کا وہ ویک لنک لگتا ہے میں یہی چاہوں گا I would love to see عبرار playing more games for اسلام آباد یونائیٹڈ بیکنس انہوں نے اپنا سٹارٹ بڑا اچھا لیا تھا چار اوورز میں کس رن اپنے ڈیبیو میچ میں کیے تھے لیکن عبرار کی بیٹنگ کیونکہ سوالیاں نشان ہیں تو وہ رہ جاتے ہیں لیکن مجھے جو اس وقت اسلام آباد میں ویک لنگ لگ رہا ہے حسن علی can be a weak link any day لیکن فہیم اشرف سے تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا صحیح اچھا آج کوئیٹا گلیڈیٹرز اسلام آباد یونائیٹڈیڈ کا میچ ہے تو کوئیٹا کے پرفارمنس کیسی چار میچز ایک جیتے تین ہا رہے تو کیا لگ رہا ہے میں تو کوئیٹا کی حوالے سے جو ہے نا honestly speaking if you ask me آج تو مجھے در لگ رہا ہے کوئیٹا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے because کوئیٹا let's speak about it کوئیٹا has looked the most the weakest side اب تک پاکستان سپرلیکی اگر آپ بات کریں دیکھی کراچی کنگ فر آرگومنٹ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں چار میچز ہا رہا ہے لیکن کراچی کنگ جو اپنے چار میچز آ رہے اس میں وہ تین میچز ایک میچ دو رن سے آ رہے ایک میچ تین رن سے آ رہے ایک میچ چھے رن سے وہ آ رہے یعنی وہ ایک سٹروک کی دوری پر تھے وہ تینوں میچز جیتنے کے لیے کراچی کنگ کوئیٹا گلائیٹرز نے صرف کراچی کو ایک بڑا یک طرفہ مقابلے کے بعد وہ تو اس دن کپٹل کا بلہ چل گیا تھا باقی وہ تو جسے کہنا چاہیے چارو شاہن اچھت ہو رہے ہیں اپنے تمام میچز میں وہ تو فائٹ بھی پٹ اپ نہیں کر رہے ان کا مقابلہ ایک بہت ہی سپر اگریسیف ٹیم اسلام آباد یعنیڈ کے ساتھ ہونے والا ہے میرے لیے اسلام آباد is the favorite کوئیٹا نے اگر آج وکٹری پول آف کر لی ایس ٹورنمنٹ کپ تک کا سب سے بڑا اپسیٹ ہو گیا اچھا کیوں ویک لگ رہی ہے ہمیں سرفراس کہاں غلطی کر رہے ہیں ایک ٹیم کا ایک سرٹن موٹو ہوتا ہے گول ہوتا ہے ہمیں ٹی ٹوینٹی میک کو اپروچ کس طرح کرنا ہے سرفراس یہ ایک مچ پر نمبر تین پر آتے ہیں اگلے مچ پر نمبر نو پر یا آٹ پر اپنا آپ کو کھلنے کو بھیج رہے ہیں اس کو اپنی پوزیشن ہی نہیں پتا ہے سرفراس کو ٹھیک ہے جی آپ this applies for a lot of cricketers آپ نے اپنے کچھ بڑے اچھے talented ڈڑکے جو ہیں وہ جانے دیئے وہ آپ نے ریٹین نہیں کیا آپ نے جو کھلاڑی مارٹن گپٹل we know مارٹن گپٹل is off his peak now اس کو نیو زیلینڈ بھی فارق کر چکا ہے کہ یار بس تم cricket کھیل چکے اب you are ہم نے وہ ان کو ڈرافٹ کر لیا ہم نے مطلب ہے کوئٹا گلاڈیٹرز نے عمر اکمل کو آپ نے کھلایا ہم نے last time بھی پروگرام میں بات کی تھی why do you need to pick up عمر اکمل like no but ٹھیک ہے بجی میں ان کی مدد کرنا کیوں مدد کرنا جاتا ہوں یار نہیں ان کے ڈرافٹنگ کے issues ہیں مجھے ایسا لگتا ہے اور I think جو last time show میں میں نے بات کی تھی I think کوئٹا گلاڈیٹر needs a hard reset یعنی وہ جو تین important بندے ہیں اس ٹیم میں جس میں of course مہین خان ہے آزم خان صاحب ہیں اور سرفراز مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمر ندیم عمر صاحب کو کسی ایک سیزن میں اب اگلے پی اس ایسا لائن اب تو ایٹ میں it's too late اب تو ہو گیا اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن ان کو اپنی ٹیم کو reset کرنا پڑے گا ورنہ دیکھیں چوتہ سیزن لگتار ہے جس میں gladiators are struggling something is wrong اوکے ٹھیک ہے عدیل بہت شکریہ آپ ہمارے ساموجود سے گفتگو کر رہے تھے thank you so much time دینے کے لیے اچھا جی جو جو matches آج ہونے والے ہیں اور اس کے بعد جو کل ہونے والے ہیں good luck اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرائے